انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اوویسی کے دورے سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم نے یو پی چناو پر بڑا دعویٰ کیا ہے پارٹی کے پروکتہ اسیم وقار نے ہماری سواداتا روچی کمار سے بات چیت میں کہا کہ وہ اتر پردیش میں ڈیر سو سیٹوں پر چناو لڑ سکتے ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اویسی صاحب اتر پردیش آ رہے ہیں کس طرح کا کارگرام ہے ہم کا تین دن کا میڈم چناوی دورہ بھی ہے اور کارکرتہ سمیلن بھی ہے اور ہم اپنی تیاریاں بھی دیکھنا چاہ رہے تھے تو اویسی صاحب کا اس لیے آنا ہے کہ چناو کے پہلے ہر پارٹی کے راشتے دھج نکل لے ہیں ہماری پارٹی کے راشتے دھج بھی نکل لے ہیں اور راشتے دھج کے آنے کے بعد جو چھت میں ہمارے جو کارکرتہ ہیں ورکر ہیں وہ بوسٹ اپ بھی ہوں گے اور پوری طاقت سے ہم اتر پردیش کے چناو لڑیں گے کتنی سیٹ پہ لڑنے کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کچھ کھاکا بنایا ہے کس طرح سے سیٹ سنی گئے ہیں لیکن میڈم ابھی تو اول انڈیا مجلسے تحادل مسلمین کی طرف سے راشتے دھج جی نے کہا تھا کہ سو سیٹ پہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ ہم سو سیٹ پہ تیاری کر رہے ہیں لیکن اتر پردیش میں قریب ایک سو چالیس سے زیادہ سیٹیں ایک سو تیتالیس سیٹیں ایسی ہیں جو مسلم بہول سیٹیں ہیں تو اگر ضرورت پڑی اور ہم آپ اچھے کنی ریٹ ہوئے تو ہم ڈیلڑ سو سیٹ بھی لڑ سکتے ہیں تو یہ سبھی سیٹ وہ ہیں جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے مسلم ووٹر زیادہ ہے جہاں ہم جیتنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم سبھی کی راجنید کرتے ہیں مسلم ہماری پراتمکتہ ہے لیکن ہم دلیت کی بات بھی کرتے ہیں ہم شوشی سماج کی بات کرتے ہیں ہم بیک ورڈز کی بھی بات کرتے ہیں میعواتی جی دلیت کو لے کر آئی تھی اکلیش جی کی پالٹی بھلے ہی وہ بیک ورڈ کہیں لیکن وہ یادہ اوپے آدھارت پالٹی ہے تو آپ بھی جانتی ہیں کہ بھارتینتہ پالٹی میں اس وقت تھاکور و برحمد کی لڑائی چل لئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تھاکور آگے جائیں گے برحمد جائیں گے لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تب ہی اتتر پردیش بنے گا نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ